السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزیز الحکیم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحفل الاخدتم من لسانی يفقهو قولی جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا درس سورہ کحف کی آیت نمبر پچاس سے شروع ہوگا پارہ نمبر پندرہ سورہ کحف آیت نمبر پچاس تو اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جن میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناوگے حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں شیطان دنیا اور آخرت میں ہر نامرادی کا ذریعہ اور اس سے دوری یعنی شیطان سے دوری ہر خیر و فلح کا سبب ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کی تقریم میں اس کا سجدہ کرو تو اللہ کی پیروی کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا صرف ابلیس نے استقبار میں آ کر یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھا سرکش تھا اور نافرمان اور سرکش جنات میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی اطاعت کا منکر ہو گیا اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے حال پر اظہار تعجب کیا ہے جو ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں فرمایا کہ اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی ذریعت کو میرے بجائے اپنے دوست بناتے ہو ان کی پیروی کرتے ہو حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری بربادی چاہتے ہیں ظالموں کا اللہ کے بجائے ابلیس کو اپنا دوست بنانا اور ان کی پیروی کرنا انجام کے اعتبار سے بہت ہی برا ہے اللہ نے جو اس آیت میں فرمایا ابلیس کے بارے میں کہ وہ جنوں میں سے تھا تو قرآن کی اس سراحت سے یہ واضح ہو گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا اگر فرشتہ ہوتا تو حکم الہی کی نافرمانی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی کیونکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی فت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے آیت نمبر ففٹی ون کیا ون میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور ناخد ان کی اپنی تخلیق کے وقت اور گمرہ کرنے والوں کو مجھے اپنا مددگار اور گمرہ کرنے والوں کو مجھے اپنا مددگار نہیں بنانا تھا ابلیس اور اس کی ذریت اس لائق نہیں کہ اللہ کے بجائے انہیں دوست بنایا جائے یہ اس آیت میں کہا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ انہیں عبادت میں شریک ٹھرائے جائے اللہ نے اس پر یہ دلیل دی ہے کہ جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلائے تھا اور نہ جب خود ان کو پیدا کیا تھا تو ان میں سے باز کو باز کی تخلیق کے وقت مدد کے لیے بلائے تھا بلکہ اللہ نے تنہا بغیر کسی معین اور مددگار کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ اب کس دلیل سے تم انہیں میرے ساتھ شریک بناتے ہو اس مفہوم کو مزید مؤقت کرتے ہوئے یعنی مزید تعقید کے طور پر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جن کا کام بنی نوعی انسان کو گمراہ کرنا ہے انہیں میں کیسے اپنا مددگار بنا سکتا ہوں یعنی شیعتین کو میں کیسے اپنا مددگار بنا سکتا ہوں جو کہ انسانوں کو گمراہ کرنے پر آمادہ رہتے ہیں اور جب مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی تو عبادت میں میرے ساتھ کیسے شریک ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے ان شیطانوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو وہ عبادت میرے ساتھ کیسے شریک ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ پھر تم اس شیطان اور اس کی ضروریت کی پوجہ یا ان کی پیروی کیوں کرتے ہو اور میری عبادت و اطعاد سے تمہیں گریز کیوں ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کی جو گمراہی ہے یا انسان اللہ کے علاوہ دوسرے کی جو پوجہ کرتا ہے اور دوسرے کو معمود بناتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا بہکاوہ ہے اور شیطان کی گمراہی ہے شیطان کی پیروی ہے آیت نمبر باون اور جس دن اللہ کہے گا کہ تم لوگ میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں میرے شریک سمجھتے تھے تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گہ حائل کر دیں گے ہلاکت کا سامان بنا دیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مشرقین سے اس دن کا حال بیان کر دیں جب وہ انہیں مخاطب کر کے کہے گا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا مشرقین سے کہ جنہیں تم دنیا میں میرے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے انہیں اپنی مدد کے لیے پکارو آج انہیں اپنی مدد کے لیے آواز دو کہ وہ آج تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں اور یہ بات اللہ ان سے بطور زجر و توبیخ کہے گا یعنی ان کا عطاب کرنے کے لیے ان کی ملامت کے لیے کہے گا تو وہ مشرقین انہیں معبودان باطلہ کو نام لے لے کر پکاریں گے لیکن وہ معبودان باطلہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے اس لیے کہ اس دن کوئی شخص جس کی دنیا میں عبادت کی گئی ہو اپنی زبان پر یہ بات لانے کی ہرگز ضرورت نہیں کرے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم مشرقین اور ان کے معبودوں کے لیے ایک مشترک حلاقت کا سامان بنا دیں گے یعنی سب کو جہنم میں دھکیل دیں گے آیت نمبر تیرے پن اور مجرمین آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے یعنی میدان محشر میں جب کفر و شرک جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے سامنے جہنم کو لائے جائے گا تو وہ دور ہی سے اسے دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ یہ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اس سے فرار کی کوئی صورت نہیں ہوگی گویا جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جو عظیم حزن و ملال لاحق ہوگا اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے آیت نمبر چوبان اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں بہت سی مثال مجھشتہ قوموں کے واقعات اور توحید باری تعالی کے دلائل بیان کر دی ہیں نیز بیشمار مقامات پر نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوش خبری اور بدکاروں کے لیے بدکاروں کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے اور دعوت و ارشاد اور واض نصیحت کے تمام اسالیب جو بیان کیے گئے ہیں قرآن میں مقصد سب کا یہی ہے کہ انسان ان میں غور و فکر کر کے اللہ پر ایمان لے آئے اور سیدھی راہ اختیار کر لے لیکن انسان بڑا ہی جھگرالو واقع ہوا ہے ہمیشہ باطل دلائل کے ذریعے سے حق کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے آیت نمبر پچپن اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر یہ انتظار کہ ان کے ساتھ بھی گزشتہ قوموں جیسا معاملہ ہو یا قیامت کے دن کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے اور ہر زمانے کے کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی سرکشی کی رہ اختیار کی ہے اور ہزار دلائل و براہین کے باوجود حق کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے اور سب نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کفار ایمان اور استغفار پر اس وقت آمادہ ہوتے ہیں جب دنیا میں عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یا جب آخرت میں جہنم کو دیکھ لیں گے اور دونوں ہی حالتوں میں ان کا ایمان لانا اور استغفار کرنا کسی کام کا نہیں آیت نمبر چھپن اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جنت کی خوش خبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں اور اہل کفر باطل شبحات کے ذریعے جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے حق کو ختم کر دیں اور میری آیتوں کا اور اس عذاب کا جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ایمان اور نیک عمل والوں کو جنت کی بشارت دیں اور کافروں اور بدکاروں کو جہنم سے ڈرائیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی قوم کو دعوت اور ارشاد کے عمل سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیا ہو لیکن اہل کفر کا ہمیشہ یہی شیوہ رہا ہے کہ انہوں نے بے بنیاد دلائل کے ذریعے سے حق کا انکار کیا اور اللہ کی نشانیوں اور اس عذاب کا مزا قرآیا جس سے انہیں ڈرائیا گیا آیت نمبر 57 اور اس شخص سے برا ظالم اپنے حق میں اور کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مہمور لے اور جو گناہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیے ہیں انہیں بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیئے ہیں اور اگر آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائیں گے تو وہ راہ پر ہرگز نہیں آئیں گے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے جن اہل کفر نے اللہ کی آیتوں کا مزا قرآیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے جنہیں اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں کے ذریعے راہ حق کی طرف رہنمائی کرنی چاہی لیکن انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے کفر اور سرکشی سے تائب نہیں ہوئے اور یہ اس لیے ہوا کہ جب انہوں نے کفر کو ایمان پر اور گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی تو اللہ نے ان کے دلوں پر ہزار پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ڈاٹ ڈال دیے لگا دیے پردے ڈال دیے تاکہ قرآن کے مقاصد اور معانی کو نہ سمجھ پائیں اور حق بات سننے سے محروم کر دیے جائیں اس لئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ سے کہا گیا کہ اگر ان کافروں کو حق کی دعوت دیں گے تو وہ کبھی قبول نہیں کریں گے آیت نمبر 58 اور آپ کا رب برا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اگر ان کے کرتوتوں پر ان کا معاخضہ کرتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا بلکہ ان کے عذاب کا ایک وقت مخرر ہے اس وقت وہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے اس حیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا رب برا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربا قان ہے اس لئے ان کافروں کے کفر و نافرمانی پر اور مجرموں جیسے جرائم اور گناہ ہیں اور جیسے ان کی نافرمانیاں اور بدعمالیاں ہیں ان پر جلد ہی عذاب آ جانا چاہیے تھا اور اس تاخیر عذاب کے سبب محلت اور ڈھیل جو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو اسلام لانے کی توفیق دے دیتا ہے اور جو اپنے حال پر باقی رہتا ہے ان کو ان کے کفر اور عناد کے مطابق سزا دینے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا آیت نمبر 59 اور ان بستیوں والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا یا کر دیا تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے عاد سموت اور انہی جیسی دیگر نافرمان اور سرکش قوموں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا ہے کہ انہیں ان کے کفر اور تغیان کی وجہ سے ہلاک کیا گیا اور کفار قریش کو تنبیح کی گئی ہے کہ ان قوموں کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا جب وہ وقت آ گیا تو عذاب نے انہیں آدب اوچا اور کوئی انہیں نہیں بچا سکا اس لیے تم بھی عذاب میں تاخیر ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو اور یہ نہ سمجھو کہ تم سے عذاب الہی ٹل گیا اس کا تو ایک یہاں سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر اس میں کہا کہ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا اپنے نوجوان سے کہا کہ میں سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا مدت دراز تک چلتا رہوں گا مطلب یہ کہ جب تک میں اس جگہ نہیں پہنچ جاؤں گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں چلتا رہوں گا اور اپنا سفر جاری رکھوں گا چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے اسی سورہ کہف کے اندر پہلے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا جو کہ اپنے آپ میں بڑا ہی عجیب و غریب تھا اب یہ ایک دوسرا عجیب بیان کیا جا رہا ہے یہ قصہ بھی جو اللہ بیان کر رہا ہے اور اس کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم اور قدرت پر دلالت کرتا ہے یہ قصہ واقعہ کون سا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سفر اور اس میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کا ہے آیت نمبر چھا یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا اور اس میں جو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اس کا ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اس سفر کی ضرورت پیش آئی اور ملاقات کی ضرورت پیش آئی خضر سے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اس بندے سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا اللہ سے ان کا پتہ پوچھا تو بتایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں یعنی دو دریاؤں کا جو سنگم ہیں وہیں ہمارا بندہ ملے گا یہ بندہ جس کو آپ سے زیادہ علم ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام سے کہا جو کہ ان کے بعد اللہ کے نبی ہوئے اور جانشین بنے ان سے کہا کہ اللہ کے اس بندے سے ملنے کے لیے ان کا ساتھ دیں تاکہ مطلوبہ جگہ پہنچ سکے اور ان سے ملاقات ہو جائے یا پھر ایک طویل مدت تک چلتے رہیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ میرا ان سے ملنا اللہ کے نزدیک مقدر نہیں آیت نمبر ایک سٹھ پس جب وہ دونوں پس جب وہ دونوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریاء میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تھیلی میں رکھ یوشا بن نون کے حوالے کر دی اور کہا کہ اسے دیکھتے رہنا جہاں یہ تھیلی سے نکل کر غائب ہو جائے تو مجھے خبر کرنا اس لیے کہ اللہ نے خضر سے ملنے کی جگہ وہی بتائی تھی جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب دونوں ساحل سمندر کے قریب ایک چٹان سے ٹیک لگائے سو رہے تھے تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور جہاں سے گزری وہاں کا پانی منجمد ہو کر ایک سرنگ کی شکل اختیار کر گیا اور ادھر یہ دونوں نیند سے بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے اور انہیں خبر نہ ہوئی آیت نمبر باسٹھ جب دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ ہم اپنے اس سفر میں بہت تھک چکے ہیں آیت نمبر تیر سٹھ خادم نے کہا آپ کو عجیب بات کہ جب ہم دونوں چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کی بات بتانا بھول گیا اور صرف شیطان نے مجھے بھولا دیا کہ اس کا ماجرہ میں آپ سے بیان کروں وہ تو عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی تھی آیت نمبر چونسٹھ موسیٰ نے کہا کہ ہم تو یہی چاہتے تھے پس دونوں اپنے نقش قدم کا پیچھا کرتے ہوئے واپس ہو گئے آیت نمبر پینسٹھ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا ان چاروں آیتوں کا خلاصہ آیت نمبر باسٹھ سے لے کر پینسٹھ تک ایک لمبی مسافت تہہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو اپنے خادم نوجوان یوشا بن نون سے کھانے کے لیے مچھلی مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس چٹان کے پاس لوٹ کر جانا چاہیے جہاں ہم رکے تھے وہ مچھلی تو زندہ ہو کر وہیں تعجب خیز انداز میں سمندر میں چلی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اسی جگہ پہنچنا ہے جہاں مچھلی غائب ہوئی وہ آدمی اللہ کا وہ بندہ جس کی ہمیں تلاش ہے وہیں ملے گا چنانچہ دونوں قدم با قدم اس راستے سے واپس ہوئے جس سے گئے تھے تاکہ مطلوبہ جگہ پہنچ جائیں وہاں جب پہنچے تو ان کی ملاقات اللہ کی اس بندے سے یعنی خضر علیہ السلام سے ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازت تھا اور خاص رحمت عطا کی تھی یعنی نبوت سے سرفراز کیا تھا نبوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو بعض غیبی اور تکوینی امور کا علم دیا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی یعنی نبوت عطا کی تھی راجح قول کے مطابق اس سے مراد نبوت ہے اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا یعنی غیبی علم تکوینی علم جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا اس سے اہل تصوف کا یہ نتیجہ اخذ کرنا بلکل درست نہیں ہے کہ اللہ بعض بندوں کو جو نبی نہیں ہوتے ہیں علم لدنی اور باطنی علم سے نوازتا ہے جو شریعت کے ظاہری علم سے جو کہ قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف ہوتا ہے بلکہ بعض دفعات تو اس کے مخالف معارض اور منافی ہوتا ہے یہ استدلال اہل تصوف کا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ حضرت خزر کے بارے میں تو اللہ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی سراحت کر دی ہے یعنی اللہ نے خود یہ بیان کر دیا ہے کہ خزر کو علم خاص عطا کیا تھا جبکہ کسی اور کے لیے ایسی سراحت اللہ نے نہیں کی ہے لہذا اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر شعبد آباز قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کا دعویٰ کرتے چلے جائیں گے لہذا یہ سراسر گمرہ کن رائے ہے اور شریعت سے آزادی حاصل کرنے کا بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزرگان دین کو علم لدنی یا علم خاص عطا کرتا ہے جیسا کہ خضر کو عطا کیا تھا یہ نتیجہ آخذ کرنا درست نہیں ہے اگر کوئی شخص خود سے علم لدنی کا دعویٰ کرے گا یا کسی اور کے بارے میں علم خاص کا دعویٰ کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس کے علم عطا کیا ہے علم لدنی عطا کیا ہے آیت نمبر 66 ان سے موسیٰ نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تا کہ آپ مجھے رشد و ہدایت کی وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غایت عدب اور توازو کے ساتھ خضر علیہ السلام سے کہا کہ انہیں علم حاصل کرنے کی اجازت دیں مجھے علم حاصل کرنے کی اجازت دیں تا کہ حق بات کا پتا چلے اور نور حدایت حاصل ہو یہاں پر بھی ایک تنبیح ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے علم طلب کرنے کی ازارش کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل تھے اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برا علم و مرتبت والا اپنے چھوٹے سے کوئی خاص علم حاصل کرتا ہے جو اس بڑے کے پاس نہیں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اول العظم رسولوں میں سے ہیں اللہ نے آپ کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب دی تھی جس میں احکام شریعت کے ساتھ دگر بہت سارے علوم تھے اور آپ پر باز عابط وحی نازل ہوتی تھی جب کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک خاص قسم کا علم غیب عطا کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی جائے آگاہ کیا جائے کہ سب سے برا علم والا صرف اللہ ہے وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اس میں سے اپنی حکمت کے مطابق دے دیتا ہے لہٰذا بہت سے گمراہ لوگوں کا اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ ولی نبی سے افضل ہوتے ہیں اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں یہ کہنا یہ باطل قول ہے اور اس طرح کی فکر و نظر سراسر باطل فکر و نظر اور گمراہ کو نظریہ ہے نبی کی شان میں گستاخی اور ان کے ساتھ بے عدبی بھی ہے اس کے اندر کہ ان سے افضل کسی نبی کو قرار دیا جائے نہیں سلف صالحین کا جو متفق علی عقیدہ ہے اس کا بھی انکار ہے سلف صالحین کا متفق علی عقیدہ ہے جو کتاب سنہ سے ماخوز ہے کہ نبی ولی سے افضل ہوتے ہیں پھر یہ کہ حضرت خیضر علیہ سلام بھی نبی ہی تھے صرف ولی نہیں تھے نبی تھے اللہ نے ان کو اپنے پاس سے جو رحمت عطا کی تھی اس سے مراد یہی نبوت ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنا اس آیت سے کہ ولی نبی سے بہتر ہوتا ہے یہ بلکل گمراہ کن عقیدہ ہے بہت سارے لوگ مزرگان دین کو یا اپنے خاص اماموں کو بعض نبیوں سے افضل گردان تھے اور دلیل میں یہ کرتے ہیں کہ خیضر علیہ سلام کے پاس وہ علم تھا جو موسی کے پاس نہیں تھا اور موسی نے ان سے علم حاصل کیا جب کہ موسی رسول تھے تو دہرحال افضل تھے اول العظم رسول میں سے تھے یہ اور بات تھی کہ خاص علم خیضر علیہ سلام کو دیا گیا تھا اور اس کی بھی وجہ بیان کی گئی کہ موسی علیہ سلام کو تنبیح کرنا مقصود تھا ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک خاص علم و فن میں کوئی ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسی طرح سے موسی علیہ سلام افضل ہیں خیضر علیہ سلام سے باوجود اس کے ایک خاص علم کی طلب میں ان کے پاس گئے تو اس میں کوئی رج کی بات نہیں ہے آیت نمبر سرسٹھ سکسٹی سیون خیضر نے کہا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے آیت نمبر سرسٹھ اور جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہیں ان پر آپ سبر کیسے کر سکتے ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر یہ ہے کہ خیضر علیہ سلام نے موسی علیہ سلام سے کہا کہ اللہ نے مجھے جو علم دے رکھا ہے جب میں ان کا عملی مظاہرہ کروں گا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اور مجھ پر اعتراض کریں گے اس لیے کہ اللہ نے مجھے جن بعض غیبی امور کا علم دیا ہے ان کی تعید اس علم وحی سے نہیں ہوتی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور چونکہ آپ صاحب شریعت رسول ہیں اس لیے جائز اور منکر ہوگا آپ یقیناً اس پر اعتراض کر بیٹھیں گے اس لیے آپ جو ہے ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے یہ کہا خزر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی آیت میں ہے سکسٹی نائن موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے صبر علم حاصل کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا تھا پختہ ارادہ کر لیا تھا اس لیے کہا کہ میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور اپنی رائے کے خلاف ہونے کے باوجود آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کروں گا وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے خزر علیہ السلام سے آیت نمبر ستر میں خزر نے کہا اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں یعنی آپ کسی چیز کے بارے مجھ سے نہیں پوچھیں گے اگر چلنا ہے آپ کو ہمارے ساتھ تو یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس بارے میں کچھ بتاؤں یعنی خزر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے علم کے حصول کے لیے میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کری لیا ہے تو میری نصیحت ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں جن کی تعاید آپ کے علم وحی سے نہیں ہوتی ہے تو مجھ پر اعتراض نہ کریں بلکہ انتظار کریں یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو ان کے اسباب اور علل بتاؤں کس وجہ سے میں نے ایسا کیا جو آپ کو منظور نہیں ہے میں خود بتاؤں گا بعد میں آپ اس وقت کوئی اعتراض نہیں کریں گے یہ وعدہ لے لیا خزر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے آیت نمبر 71 آیت نمبر 71 چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خزر علیہ السلام نے تختیں توڑ دیئے کشتی کے تختیں نکال دیئے اس میں چھید کر دیا اس میں سراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے یہ تختیں اس لیے توڑ دیئے کشتی کا تختہ آپ نے نکال لیا اس میں سراخ کر دیا اس لیے تاکہ آپ اس میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں آپ نے خطرناک کام کیا ہے اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری شریف میں اس طرح آئی ہے کہ دونوں ساحل سمندر کی طرف کشتی کی تلاش میں روانہ ہوئے ایک کشتی نظر آئی تو اس کے مالک سے بات کی اس نے خزر کو پہچان لیا اور بغیر کرایا لیے کشتی میں سوار کر لیا تھوڑی دیر بعد خزر نے کشتی کو عیبدار بنانے کے لیے اس کے تختیں توڑ دیئے اس میں سے تختیں نکال لیا اور اس میں سراخ کر دیا حضرت موسی علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی وجہ سے خزر علیہ السلام نے ایسا کیا تھا اس لیے موسی علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور اپنے علم اور فہم کے مطابق اس کام کو خطرناک قرار دیا اور کہا کہ آپ نے تو بہت بری غلطی کی ہے کشتی کو آپ نے خراب کر دیا عیبدار بنا دیا اب اس میں پانی آ جائے گا کیا آپ بے گناہ لوگوں کو ڈوبونا چاہتے ہیں اور آپ نے احسان فراموشی بھی کی کہ اس نے فری میں کشتی میں سوار کر لیا کشتی کے مالک نے اور اس کی کشتی کو خراب کر دیا تو یہ احسان فراموشی بھی آپ نے کی تو آیت نمبر 71 کی تفسیر میں یہ ہے آیت نمبر 72 خزر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے ہو یعنی خزر نے موسیٰ کو شرط یاد دلائی کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کسی فعل پر کسی کام پر اعتراض نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہے آیت 73 موسیٰ نے کہا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر میرا معاخضہ نہ کیجئے اور میری مہم کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی اس لیے اس پر میرا معاخضہ نہ کیجئے اور اتنی سختی نہ برتیے کہ مجھے اپنا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیجئے بلکہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے در گزر سے کام لیجئے آیت 74 پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو حضرت خزر نے اسے قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو اس پر بغیر قصاص واجب ہوئے مار ڈالا آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا یعنی کشتی کا سفر تیہ کرنے کے بعد دونوں خشکی کے راستے پر چل پڑے ایک جگہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے خزر علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو الگ کر کے جان سے مار دیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر رہا نہیں گیا برداشت نہیں ہوا اور ان کے اس فیل پر نکیر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک معصوم انسان کو قتل کر دیا بے گناہ شخص کو قتل کر دیا ہے جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا موسیٰ علیہ السلام شدت تأثر کی وجہ سے یہ سوچنا بھول گئے کہ خزر نے کسی ایسے سبب کی بنا پر اس کا قتل کرنا جائز سمجھا ہے جو انہیں معلوم نہیں ہے اس لئے اتراز کر بیٹھے آیت نمبر پچھتر یہاں سے سولہوہ پارہ شروع ہو رہا ہے سولہوہ پارے میں سورہ قحف کی آیت نمبر پچھتر سے لے کر آیت نمبر ایک سو دس یعنی آخر تک ہے اور اسی طریقے سے سورہ مریم مکمل ہے اور اسی طریقے سے سورہ تہا بھی ہے سولہوہ پارہ کے اندر تین سورہ ہے سورہ قحف کا آخری حصہ ہے سورہ مریم بھی ہے اور سورہ تہا بھی ہے تو آیت نمبر پچھتر خزر نے کہا میں نے ایک بار تو آپ نے غلطی کی اور میں نے نظر انداز کر دیا اب پھر دوبارہ آپ اس غلطی کو دھورا رہے ہیں اور بے جانے بوجھے مجھ پر سخت نقیر کر رہے ہیں یہ خزر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آیت نمبر چھتر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا میری جانب سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں یعنی اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھو سوال کروں تو مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دیجئے گا اور مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ اس کے لئے معذور ہوں گے کہ ایک بار نہیں بلکہ دوبارہ آپ نے میرا عذر قبول کیا ہے اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع دیا ہے لہذا تیسری بار اگر میں ایسے غلطی کروں تو آپ بے شک مجھے جدا کر دیں اپنے سے یہ کہا حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ گزارش کی آیت نمبر ستتر سیونٹی سیونٹی پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے دونوں کی میزبانی سے انکار کر دیا پھر اس بستی میں دونوں کو ایک دیوار ملی جو گرنا ہی چاہتی تھی خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا موسی علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ دونوں پھر آگے چل پڑے یہاں تک کہ ایک شہر پہنچے وہاں ان دونوں نے شہر والوں سے کھانا طلب کیا کھانا مانگا تو کسی نے انہیں مہمان نہیں بنایا کسی نے زیافت نہیں کی کھانا نہیں دیا اس شہر میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی خضر کہ آپ کو اس پر اجرت لینی چاہیے آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو اس کی مزدوری لینی چاہیے اس لیے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ان لوگوں نے ہماری میزبانی بھی نہیں کی ہے جب انہوں نے ہماری مسافرت ضرورت مندی اور شرف و فضل کسی چیز کا پاسو لحاظ نہیں کیا تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے آیت نمبر 78 خضر علیہ السلام نے کہا میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی یہی گھڑی ہے یعنی یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اور آپ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں جن باتوں پر آپ سبر نہ کر سکے تھے میں آپ کو ان کی تعویل بتاتا ہوں ان کی افعال کی اصلیت حقیقت اور تعویل بتاتا ہوں جس پر آپ سبر نہ کر سکے تھے صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہو اور چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ 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 اور بعض تکوینی امور کا علم اور چیز ہے غیبی امور کا علم اور چیز ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیعت کے تحت خیضر علیہ 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 اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھا اور اس لیے حضرت موسی علیہ علیہ ، اور اس بچے کو قتل کر دینا جو کہ بے گناہ تھا اور پھر دیوار کو سیدھی کر دینا بغیر مقابل کے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اعتراض کیا اور نصیحت کر بیٹھے کہ یہ ان میں سے دو کام تو بالکل ہی غلط تھے شریعت کی روح سے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ بلکل صحیح تھے اور خیزر علیہ السلام نے یہ تینوں کام کیوں کیے وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے وہ بعد میں وہ خود ہی بتائیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرنے کا حکم دیا تھا دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے یہ اپنے علم کے مطابق اور یہ اپنے علم کے مطابق آیت نمبر سیونٹی نائن وہ کشتی اچھا اب جو ہے اشاہ کی آزان کا وقت ہونے جا رہا ہے اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ درس کو روک دیا جائے یہاں سے اس حقیقت اور اصلیت اور تعویل کا بیان ہے جس کی وجہ سے خیزر علیہ السلام نے یہ تینوں کام کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آئے تھے اور ان پر اتراز کر بیٹھے تھے تو چونکہ وقت ہونے کو ہے اشاہ کی آزان کا اس لیے موضوع یہی ہے کہ یہاں پر آج کا درس روک دیا جائے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس جو شریعت کا علم ہے دین کا علم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہم متعلق کریں اس میں غور و فکر کریں اس میں تدبر کریں اور صرف اس کی تلاوت پر ہم اپنے آپ کو موقوف نہ کریں بلکہ اس میں تدبر کرنے کے ساتھ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں اسی مقصد سے یہ مختصر تفسیر قرآن کے دروس کا سلسلہ رکھا گیا ہے امید ہیں کہ انشاءاللہ دلچسپی کے ساتھ آپ اس میں حصہ لیتے رہیں گے اور اپنے دوسرے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اس کی رغبت دلائیں گے اللہ رب العالمین آپ کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر الجزا اللہ خیر وآخر